ہائی صاحب کون کہتا ہے کہ انڈیا میں فاس بولر نہیں ہیں انڈیا میں بولروں کی کمی ہے کیا فاس بولر شریف پاکستان کے پاس ہے کیا 150 کی سپیٹ سے بولنگ کرنے والا ہاری سروب کیا شریف پاکستان کے پاس ہے نہیں بھئی ایسا نہیں ہے بیانگ یادب لکناو کا یہ بچہ جس کا آج ڈیبیو تھا 21 سالہ یہ نوجوان کیا زبدس بولنگ کری 156 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بول کرنے والا یہ شہزادہ اس وقت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے لکناو کی جو بولنگ اس سے پہلے بہت ویک نظر آ رہی تھی اگرچہ شیمار جوزب جیسے بندے کو انہوں نے بینچ پر بٹھایا ہے اس کا ابھی تک ڈیبیو نہیں کیا شیمار جوزب وہی جس نے آسٹریلیا میں گابا کے اندر آسٹریلیا کا گھمنڈ کو توڑا تھا اور کیا زبدس یورکر مارے گے تھے وہ لڑکا بھی ابھی تک جو ہے وہ بینچ پر بیٹھا ہوا ہے لیکن میانک یادف یار کیا ہاری سروف کیا شاہین شاہفریدی کیا محمد آمیر ان سب کے ہوتے ہوئے یہ لڑکا 21 سال کا 156 کلومیٹر کی رفتار سے گھندے کر رہے زبدس یار چار آور کروائے اس کی جو ہے میں پہلے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں میانک یادف کی 27 رن دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کر رہا ساوہ پونے ساتھ کی یہ کون بھی تھی اس کی اب بات کرتے ہیں لکھناو اور پنجاب کنگ کے اس میچ پر تفصیل جاتے ہیں تھوڑی سی ہائلائٹ اس کی دیکھتے ہیں پنجاب کنگ جو ایک وقت تک لگ رہا تھا جن کی ہنڈرڈ پلس پارٹنرشپ ہو گئی تھی شکر دھون کی اور جنی بریسٹو کی اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ میچ جیت جائیں گے ایزی لی لیکن بعد میں وہ ہی ہوتے پچاس گیندوں پہ ستر مار کر جب شکر دھون آؤٹ ہوتے دیکھیں بھئی دھون صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب آپ پتہ نہیں آپ کو ایزا کھلاڑی رکھنا بہتر ہے تھوڑا لیا لیکن آپ کو کپتان کس نے بنا دیا یہ پنجاب کی فرنچائز جو ہے اس کو خود بھی یہ چیز معلوم نہیں ہوگی کہ شکر دھون کو صرف پنجاب کہے وہ پنجاب سے اس نے ڈیبیو کیا تھا پنجاب سے کھیلتا رہا ہے وہ اس وجہ سے اس کو کپتان بنایا تو بھئی یہ وجہ نہیں ہونی جائیے ایموشنل ڈچ کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھیں اور صرف گرگٹ سینس پہ جو ہے وہ کھلاڑیوں کو ہمیشہ پروموٹ کیا کرے پچاس گینے کھیلی صاحب نے ستر ان بنائے وہی کل ویراد گلیو والا رونا دھونا ایک سو چالیس کے شرائٹ گٹ سے بیٹنگ کر گیا اگرچہ ٹوٹل اچھا ہو گیا تھا لیکن اس سے اچھا ہو سکتا تھا اینڈ میں جب وہ جو بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت لگ رہا تھا کہ اس کوڑ جو ہے وہ 210 220 کے پاس جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا 199 پر جو ہے وہ سبٹ گئی پنجاب کی ٹیم تو اب جب کیا کہتے ہیں 178 پر جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ چیز کر لے گی 199 کیے تھے لکھنا ہو نے تو جب جواب میں بار ہی آئی نا پنجاب کی اس وقت لگ رہا تھا کہ 199 چیز ہو جائیں گے ایسی لی کیونکہ صور ان پر 102 پر جو ہے وہ کوئی بھی آؤٹ نہیں تھا اس وقت اور گیار آور ہو چکے تھے کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی اگر بیٹنگ کاٹ جو ہے وہ بات کر لے تو کوئٹن ڈکوک نے ایک نسبتاً بہتر ایننگ کھیلی اس کو زیادہ اچھی بھی نہیں کہے سکتے وہ زیادہ اچھی بھی نہیں کہے سکتے نورمل ایننگ جس کو کہیں تو 38 کے دو پر 54 ان مارے پانک چکے دو چھکے کوئی زیادہ ایکسٹر اوڈنری ایننگ نہیں تھی کیل راہول پھر فلو پہ بھائی کیل راہول صاحب آپ سمجھیں ورلڈ کپ میں آپ کا پتہ کٹ چکا ہے اس کی وجہ آپ کا تو ایک تو انفیڈ والا سین ہے اس طرح کے فٹنس بھی اب باقی نہیں رہی کہ آپ کو اب ورلڈ کپ کی جو ہے وہ لے کر جائیں تو ورلڈ کپ کا اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی میرے کو پچھلے سال جو ہے وہ راجستان نے اس کو باہر نکالا مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار جو ہے وہ سوپر جینٹس والے بھی اس کو نکال دیں گے لگناو والے بھی اس ٹونیس بارہ کے اندوں پہ انیس سن انٹینٹ دکھا رہے تھے لیکن اس کو کیری اون نہیں کر سکے نکولیس پوران کیا زبردست بیٹنگ کریے یہ بندہ دو سو کے سٹرائک ریٹ سے تین چھکے تین چھوکے ہمارے یہ بندے نے جو تھوڑا سا مومینٹم بنایا اینڈ پر آ کر تو وہ جو ہے ورن نینٹی نین تک سکور کیا نہیں تو لکھناوں کی بیٹنگ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہو رہی تھی پھر اس کے ساتھ ہی کوئی زیادہ بڑا نام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر کورنل پانڈیا ہاں کورنل پانڈیا میں میں نے بات ضرور کرنی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پر بھی کچھ میچ مینر ہیں جیسے نواز نواز کو جو ہے وہ میچ مینر کہا کرتے ہیں ہم لوگ تو کورنل پانڈیا سے ان کو سیکھنا چاہیی کیا زبادہ اس کا میں بیٹنگ سکور کارٹ آپ کو دکھا دے دوں کیا زبادہ اس نے بیٹنگ کری بائیس گینے کھیلی تیرالیس رن مارے ایک سو پچانپے کے سٹائک ریٹ سے ورن نینٹی فائف کے سٹائک ریٹ سے کورنل پانڈیا کھیل رہا تھا بڑا زبادہ سی آل رونڈر ملا ہے چار چکے دو چھکے مارے اس نے زبادہ بیٹنگ رہی اس کی اب اس کے لگناوں کی بیٹنگ کارٹ بھی بھی چھلے جاتے ہیں تو کورنل پانڈیا کا جو ہے وہ بولنگ کا جو ہے وہ کھاتا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیے تین آور کروا چھبیس رن دیئے ویکٹ نہیں لے سکے کوئی لیکن لائن و لیندھ پر اچھی گیندے کروا دے رہے روی بشنوی بھی تین آور میں پچیس رن دے سکے سدھارت دو آور میں اکیس رن دیئے نوین اچھا بولر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب جو ہے وہ لگناوں کو چاہیے کم از کم نوین کو بٹھا کر شمار جوزف کو موقع ضرور دے ایک میچ میں اس لڑکے کے یورکر وہ جو گابا میں اس میں اسٹریلیا کے خلاف کرے دینا وہ انڈیا میں آئی پیل میں دیکھنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے تو شمار جوزف کو یقین ہے امید کر سکتے ہیں کہ اگلے میچ میں جو ہے وہ موقع ملے گا اگر موقع ملے تو اس طرح ان کی فین فولوئنگ بھی تھوڑی سی بڑا سکتی ہے شمار جوزف کی وجہ سے لگنا ہوگی تو یہ تو بھئی کچھ سین رکل ڈی سی اور ایم آئی کا بڑا زبردست میچ ہونے جا رہے تو دیکھیں کہ کون کس کو بیٹ گڑتا ہے ایک اچھا میچ ہوگا تو جو بھی نکلتا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آج کا میچ جو ہے وہ لکھناوں نے 21 رن سے جیت لیا ہے اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ